اسلام علیکم فرینز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سمسنگ کا سیٹ ہے فورٹی تھری ایچ کا سمسنگ کا تو اس میں فالڈ کیا بلکل ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ٹھیک ہے آنے چل رہے ہیں لیکن تقریباً تین سے چار منٹ کے بعد یہ آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے سٹینڈ بھائی مول میں چلا جاتا ہے اس میں فالڈ یہ ہے کہ جب ہم فرس ٹیم اس کو آن کریں تو آن ہو جاتا ہے لیکن دو چار منٹ چلنے کے بعد یہ سٹینڈ بھائی مول میں چلا جاتا ہے یہ اس میں فالڈ ہے تو یہ فورٹی تھری ایچ کا ہے ترتالیس ایچ کا سمسنگ کا یہ پلازمہ مارڈل ہے تو چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں فالڈ کیا یہ اس کا مارڈل نمبر ہے یہ پلازمہ ڈسپلے تو مارڈل آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایس فور تری ایف فور تپل زیرو اے آر یہ اس کا مارڈل نمبر ہے تو چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے پھر اس کو دیکھتے ہیں اس میں فالڈ فرا Reid جیسے وہ بتا رہے ہیں لوزنگ کا فالڈ لگتا ہے ہماراں چلو میں نے ریموو کر لیا یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے یہ اس کا مطبئ لگا ہوں یہاں پر اس کا پینل ہے یہ پلازمہ نہیں ہوتے تو اس کے لئے یہ لائٹ آن کرنے کے لیے یہ بول لگا ہوتا ہے تو اب میں سب سے پہلے اس کو پاور دینے لگا ہوں پاور دے کے میں تباہ چیک کر لیتے ہیں کیا ہر فالڈ اس کا کہاں پہ ہے کیونکہ اس میں لوزنگ لگتی ہے جس طرح سے وہ فالڈ کیونکہ چار پانچ منٹ بعد یہ سٹینڈ بائی مورو میں چلے جاتے ہیں پھر آن ہوتی ہے چار پانچ منٹ بعد جس طرح سے لوزنگ ہے اور کوئی چیز ہیٹ ہوتی ہے تو ہیٹ ہونے کے بعد وہ سٹینڈ بائی مورو میں چلے جاتے ہیں بند ہو جاتی ہے پھر آن ہو جاتی ہے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں سیٹ ہمارا سیٹ آن ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت آن ہے تو میں نے ٹرائی کیا یہاں پہ کچھ چیزیں لوزنگ ہے اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لوزنگ اس کی کہاں پہ ہے یہ لوزنگ کی وجہ سے سیٹ ابھی سیٹ اس طرح پڑا ہوا ہے نیچے یعنی کہ اس طرح تقریباً میں نے تقریباً ایک گھنٹہ اس کو پہلے چلایا آن کر رکھا لیکن سیٹ باندھ نہیں ہوا ٹھیک ہے جیسے ہی میں اس کو کھڑا کرتا ہوں لوزنگ کا ایک یہاں سے بھی پتا چلتا ہے جیسے میں سیٹ کو اوپر کھڑا کرتا ہوں تو سیٹ جو آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ فالڈ ہے اس میں یعنی کہ یہ لوزنگ ہے اس میں جیسے سیٹ کو میں کھڑا کرتا ہوں سیٹ جو آف ہو جاتا ہے آف ہوتا ہے پھر دوبارہ سے آن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی اس طرح اگر سیٹ پڑا رہے گا تو پھر یہ سیٹ آف نہیں ہوگا میں نے تقریباً گھنٹہ سے اوپر اس کو سیٹ کو آن کیے رکھا لیکن سیٹ باندھ نہیں ہوا ٹھیک ہے میں نے سوچے اس میں فالڈ ہی نہیں ہے کچھ بھی بلکل ٹھیک چل رہا ہے جیسے میں نے سیٹ کو یہ کھڑا کیا تو سیٹ جو ہے وہ آف ہو گیا ٹھیک ہے آف ہونے کے بعد جیسے میں سیٹ کو نیچے کیا پھر سیٹ آن ہو گیا یعنی کہ اس میں لوزنگ ہے لوزنگ کی وجہ سے یہ سیٹ جو ہمارا آف ہوتا ہے تو لوزنگ کہاں پہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لوزنگ اس کی یہاں پہ ہے یہ ہیٹ سنگ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ٹرانزسٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو لوزنگ اس میں ٹھیک ہے جب یہ اب آپ اس کی سونڈ بھی سنیں گے میں ابھی سونڈ آپ کو سن سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سونڈ اس کی آ رہی ہے ابھی سونڈ جانے والی ہے دیکھا سونڈ چلی گئی ابھی پھر آنے لگی ابھی پھر چلی گئی تو یہ جب ٹرانزسٹر لگے ہوئے ہیں یہ ٹرانزسٹر ہے ایک دو تین چار یہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے یا پھر یہ کپیسٹر جو لگے ہوئے ہیں یہ کوائل لگی ہوئی ہے یہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو نیچے سے سولڈرنگ جو ہے ختم ہو جاتی ٹھیک ہے تو اس کو ری سولڈ کرنا پڑتا ہے جب ہم اس کو ری سولڈ کریں گے تمہارا فال جائے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت آنے ہے تو میں بھی اس کو اوپر کرنے لگا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ اس کی آواز بھی چلی گئی ابھی جیسے ہی سیٹ ہیٹ ہوگا وہ ایریا تو وہ سیٹ جو آف ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی آف نہیں ہو رہا ابھی ابھی یہ اتنا ٹائم نہیں ہو اس کو چلے تو جیسے ہی یہ تھوڑا سا ہیٹ ہوتا ہے تو سیٹ جو ہمارا وہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے بند ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سے آنے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ فارڈ لیکس میں تو آپ اس کی سونڈ بھی سن سکتے ہیں یہ لوزنگ کی وجہ سے یہ ابھی آپ تیسے سن سکتے ہیں یہ چلی گئی تو ابھی میں اس بوڑ کو اور ریموو کرنے لگا ہوں اس بوڑ کو ریموو کر کے اس کے یہ کپیسٹر لگے ہوئے ہیں یہ ٹرانزیسٹر ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ ٹرانزیسٹر ہیں یعنی کہ اتنے ایریہ کو ہم ریسولڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ جو ایریہ ہے اس کو ریسولڈ کریں گے جب ہم اس کو ریسولڈ کریں گے تو ہمارا فارڈ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے یہ بوڑ کو ریموو کر لیا تو جیسا کہ ابھی آپ کو شاید کیمرے میں نظر نہ آئے یہ اس کو ریسولڈ کرنا پڑے گا یہ گرونڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہیٹسن کے ساتھ یہ گرونڈ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ گرونڈ جو ہے یہ یہاں سے یہاں تک کی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے پیچھے پیچھے گرونڈ ہے اور یہ آگے ہیٹسن کا ایک کنیکشن یہاں پہ ہے اور دوسرا یہاں پہ ہے یہ بھی آگے گرونڈ ہے تو یہ گرونڈ جو ہے یہ بھی کافی ہے جو ہے وہ یعنی کہ یہ جو ہیٹسن کے گرونڈ آپ ایک دوسرے کو آپس میں ملاتے ہیں یہ اس کے ٹنگ کے بھی لوز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ٹرانزیسٹر لگے ہوئے ہیں یہ ڈائیوڈ لگے ہیں یہ ٹرانزیسٹر ہے یہ بھی ٹرانزیسٹر ہے یہ بھی ڈائیوڈ ہے یہ بھی ٹرانزیسٹر ہے ٹھیک ہے ان اتنے اریئے کو ہم ری سولڈ کریں گے ری سولڈ کریں گے پیسٹر بھی ری سولڈ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا جو پرابلم ہے ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی بلکہ موسیقی موسیقی ہم موسیقی اس کو بھی ریسول کرنے والی اس کے بھی ایک دو پین موسیقی ریسول کرنے والی اس کے علاوہ اے موسیقی 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 تو چھوٹ میں نے بورڈ دوبارہ سے ایڈ کر دیا اب ہم اس کو پھر پاور دیتے ہیں پاور دے کے اب دیکھ چیک کرتے ہیں یہ بورڈ آن ہو چکے ہمارا سیٹ آن ہے تو ابھی ہم اس کی سونڈ چیک کریں میں نے بورڈ تو ایڈ کر دیا تھا لیکن مسئلہ بن گیا تھا کہ یہاں پہ یہ سپارکنگ کرنے لگ پڑا تھا کیونکہ وہ سالٹرنگ کی وجہ سے وہ پوائنٹ اپس میں ٹچ کر رہے تھے اس کی وجہ سے وہ اس نے سپارکنگ کیا تو میں ویڈیو کو سٹاپ کرنا پڑا ٹھیک ہے تو ابھی میں نے یہ تقریبا نادا گھنٹا وہ سیٹ چل رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں پہ دیکھیں گے کوئی اس کی آواز نہیں آرہا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے اس کو ابھی ابھی ہم اس کو کھڑا کریں گے تو سیٹ اس وقت اوکے ٹھیک ہے اب ہمارا سیٹ جو ہے وہ آف نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس میں بس فارڈ جو ہے وہ اس کا تھا سپارکنگ کی وجہ سے جو فارڈ آتا تھا جب سیٹ اسی طرح رکھا ہوا تھا اس طرح آف نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس طرح وہ سولڈرنگ جو ہے وہ اور نیچے یہ اوپر وزن پڑھتا ہے اس لئے نیچے وہ سولڈرنگ رہتی ہے اس لئے وہ سیٹ آف نہیں ہوتا تھا جب ہم اس کو کھڑا کرتے تھے تو اس وقت سیٹ جو ہے وہ آف ہو جاتا تھا پھر دوبارہ آن ہو جاتا تھا آف ہوتا تھا پھر دوبارہ آن ہو جاتا تھا اس وقت سیٹ مارا اس پارکنگ کی وجہ سے اس میں کوئی فارڈ نہیں بس اس میں ری سولڈرنگ کا مسئلہ تھا موسیقی